تو میں دو شیر آپ کی نظر کرنا چاہوں گی بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے میرے بولنے سے ہی تو ڈرتے ہیں اسی نے تو مجھے موقع نہیں دیتے کشمیر کے اوپر ہی بات کروں گی سر میرا خون بھی کشمیری ہے انڈیا سے اور پاکستان دونوں سے اس لئے سب سے پہلے موقع آپ کوئی دی ہے کہ آپ اس کے برباد کریں سر سب سے پہلے تو میں پاکستان اور پاکستان کی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کھڑے ہیں کشمیر کاؤز کے ساتھ پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کشمیر کے ایشو کو لے کے چلتے ہیں اور ہر فورم پہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے پاکستان کی فورن سروس جو پاکستان کے جہاں جہاں فورن مشنز ہیں وہاں پہ کشمیر کی بات پوتی ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے اور کشمیریوں کو ایک تقویت ملتی ہے جب کوئی پاکستانی کشمیر کی آواز بلند کرتا ہے آپ یقین مانیے جو وہاں پر ہماری بہنیں بیٹیاں اور جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو اپنا خون بہا رہے ہیں ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن سر میں کیونکہ مجھے پتہ ہے اور بھی بہت لوگ بات کرنا چاہتے ہیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی دو دو میرٹ کی سال ہے ہاں پلیز اپنے ٹائم کو خود دیکھیں کہ دو میرٹ ہو گئے ہیں تو بڑھ جائیں میرے چند سوال ہیں جی میرے سوال یہ ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ میں تو پیدا مظفر آباد میں ہوئی تھی اور میرے والد اوکیپائیڈ کشمیر سے تھے انہوں نے کتابیں لکھی کشمیر پہ تو میں کشمیر کے ایشو سے بچپن سے آشنا ہوں اور پارلمنٹ میں آنے سے پہلے میں کشمیر پہ ایکٹویزم کرتی تھی سٹوڈن ڈیز میں بھی لیکن پارلمنٹ میں آ کے اور جو میرا انٹریکشن ہوا میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا سارا ایفٹ جو ہے وہ پلے کارڈ ناروں اور تقریروں پر مبنی ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکے ہندوستان نے جس طرح سے اپنے کاؤز کی لابی کی ہے پوری دنیا میں ہم اس کو اس کے پاؤں تک نہیں پہنچے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا کام انٹرنل ہماری ڈومیسٹک پاپیولیشن کے لیے ہوتا ہے ہمارا فوکس سارا وقت ڈومیسٹک پاپیولیشن پہ ہوتا ہے جبکہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے یہ انٹرنیشنلی لڑنے والا مقدمہ ہے اس کی اس کی جب تک ہم دنیا کو اپنے کیس سے آشنا نہیں کرائیں گے آشنا تو اب ہے لیکن جب تک ہم اپنا رائٹ نہیں بولیں گے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ جا کے پچاس سال کے بعد پہلے پاکستانی لیڈر نے کشمیر کا ایشو اٹھایا اور خود کو کشمیر کا ایمبیسیڈر کہا ہمیں کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلی اٹھانا ہے ہمیں کشمیر کے اوپر بات کرنی ہے اور میرا یہ سوال ہے ہماری ان سب ایجنسی سے جو کشمیر کی ساری پولیسیز بناتی ہیں کہ کیا کشمیر کے اوپر جس طرح کے وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جس طرح کے لوز وہاں لائے گئے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد انہوں نے زبان ختم کی وہاں پہ ڈیموگرافک چینج لے کے آئے بائیس ہزار خواتین کا وہاں ریپ ہوا ہے ایک لاکھ لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ایک لاکھ بچے اورفن بھی ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ وار کرائمز ہیں یہ وار کرائمز ہیں یہ جنیوہ کنونشن کی کمپلیٹ ڈینائل ہے تو پاکستان اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں جو اتنے کچھ چند ایک پڑے لکھے لوگ ہیں کیونکہ ہم کمپلیٹ ڈینائل آنے کارکستان کے بارے لگے ہیں اس کے اوپر کیا کباہت ہے اس کے اوپر کیا ہومورک ہوا ہے اور میں آج کے دن کی وساطت سے آپ کے آگسٹ آفیس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ ہمیں ایک مینڈیٹ بنا کے دیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کیوں نہیں کشمیر پہ وار کرائمز کے حوالے سے سر میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں لازٹ یئر بھی میں نے ریزولوشن لائیا تھا اور آپ نے سب چیئمن صاحب نے بڑی اچھی طرح کہا تھا کہ سب مشنز کو بھیجیں گے لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کشمیر میں جو وار کرائمز ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن کیوں نہیں لیتے تو اس کا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس کا ہمیں کوئی جواب دیں اور ہمیں کوئی کمیٹی بنا کے دیں جو اس ایشو کو ہم انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے اوپر کچھ کام کریں جو سالیڈ ہو اور جو صرف زبانی کلامی باتوں سے آگے جا سکے بہت شکریہ 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 سینیٹر فیصل جوید صاحب میں دو بندے وہاں دے دے شکریہ